اور آسمانی آفت کے بعد اترا کھن پر اب مہاماری کا خطرہ منڈرا رہا ہے ڈاکٹروں کی ریوانیں تو اگر صحیح خدم نہ اٹھائے گئے تو گنگوٹری سے گنگا ساگر تک مہاماری پھیلنے کا خطرہ ہے اس لیے وہ صلاحہ دے رہے ہیں کہ سرکار جلد سے جلد شبوں کا انتم سنسکار کریں ملبے میں دبے ہوئے شبوں کو جلد سے جلد نکالے وہ چہتاونی یہ بھی دے رہے ہیں کہ اگر فوراں ایسا نہیں ہوا تو پانی اور ہوا کے ذریعے جو بیماریاں پھیلیں گی ان پر خابو کرنا مشکل ہو جا رہے گا کیدارنات میں آئیون سیون نے جو دیکھا وہ بہت خوثناک تھا یہاں وہاں بکری لاشی چشم دیدوں کا دعویٰ ہے کہ شبوں اس ملبے کے نیچے بھی دبے ہی کیدارنات سے لوگوں کو تو بچا لیا گیا لیکن اب راجی سرکار کے پاس اس سے بھی بڑی چنوٹی ہے اگر جلد ہی شبوں کا انتم سنسکار نہیں ہوا تو اب خطرہ مہاماری کا ہے سینہ کے ہیلیکاپٹر شبوں کے انتم سنسکار کے لیے بڑی ماترہ میں ضروری سامان کے دارنات تک پہنچا رہی ہے سرکار نے اعلان بھی کیا تھا کہ وہ منگلوار سے انتم سنسکار شروع کر دیکھی اس کام کے ذمہ داری بہرہ دون دلہ پرچاسن کو دے دھی گئی ہے لیکن وارش کی وجہ سے ابھی تک ایسا نہیں ہو پایا ہے لیکن جتنی دیری ہوگی اتنا خطرہ بڑھتا جائے گا آئی بین سیون نے ان ڈاکٹروں سے بات کی جو آپدا کے اگلے دن کدارنات گھاٹی گئے تھی ڈاکٹروں نے وہاں کھلے میں گھائلوں کا آپریشن کیا تھا انہوں نے وہاں گدھ منڈراتے دیکھے تھی ان کا کہنا ہے کہ اگر شبوں کو ملوے سے نکال کر جلد سے جلد ان کا انتم سنسکار نہیں کیا گیا تو ہوا اور پانی میں زہر گھل جائے گا جو پانی سے فیل سکتی ہیں وہ فیلنے کا خطرہ رہتا ہے دوسرا ہے ہوا سے اگر جو اتنا زیادہ destruction ہوگا اگر جو spread by air جتی بھی contaminated diseases ہیں وہ فیل سکتے ہیں جشمدیدوں کے مطابق کدارنات سے سیکروں کی سنکھیاں میں لاشیں بہ کر گنگا میں گئی ہیں راجے کے آپدہ منتری خود مان رہے ہیں کہ جو لاشیں بہی ہیں ان کی سنکھیاں بہت بڑی ہو سکتی ہیں ان میں انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جانوروں کے شب بھی ہیں سڑے چار ہزار لگ بک گھوڑے ہیں تو ہر سڑے چار ہزار گھوڑے ہیں ایک گھوڑے کے ساتھ لگ بک ایک دیکھتے ہوتا ہے دوسرا کہ جو پالکی والے بھی کمسم ہزار سے ادھک پالکی والے ہیں ایک پالکی میں لگ بک چار لوگ ہوتے ہیں ہر گاؤں سے اگر دس بچے گئے تھے کسی میں گاؤں سے بیس بچے گئے تھے تو ان میں کسی گاؤں میں پانچ بچے لوٹ کے نہیں آئے کسی میں دو بچے لوٹ کے نہیں آئے یعنی آپدہ اور بڑی ہو سکتی ہے آسمان سے برسی آفت کے بعد اب مہماری کا خطرہ اتراخند پر منڑا رہا ہے خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ یہ مہماری گنگا اپنے ساتھ بہا کر اور راجیوں میں بھی لے جائے گی ہر دوار میں کئی درجن لاشوں کو ندی سے نکالا گیا ہے جبکہ اتر پردیش کے مظفر نگر بلند شہر اور بجنور میں ابھی گنگا سے کم سے کم پندرہ شو نکالے گئے ہیں بیرہ رپورٹ آئی بینسن